نون لیگ کے خلاف لندن پلان تیار کیا گیا میرے پاس سابق چیف جسٹس کی آڈیو موجود ہے جس میں سابق چیف جسٹس نے کہا نواز شریف کو ہٹانا ہے بانی پی ٹی آئی کو لانا ہے لیگی قائد نواز شریف کا انکشاف کہا مجھے پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کہیں اور سے آیا جسٹس مظاہر نقوی نے جائدادے بنائیں مقدمہ ہونا چاہیے ہم احتساب کی بات کرتے ہیں احتساب سب کا ہونا چاہیے مجھے سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی میں نے اور مریم نے نیب میں ایک سو پچاس پیشیاں بھکتی حکومت نہ ختم کی جاتی تو ایشیا میں ہم سب سے آگے ہوتے نواز شریف کا پارٹی راہنماوں سے خطاب کہا صبح مجھے وزیر آزم شام کو ہائی جیکر بنا دیا گیا نیب کو چھے بامے جالی مقدمے کا فیصلہ کرنے کا کہا گیا نواز شریف نے کبھی پاکستان کے خلاف بات کی نہ ہی سوچا ایٹوی دھماکہ ملک کے عظیم تر مفاد میں کیا آج پہاڑ جیسے مسائل ہیں قرضوں کا بوجھ اور مہنگائی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے خطاب کہا ملک میں نیا موڈل رچایا گیا ترقی کا جنازہ نکل گیا صدارت کی امانت نواز شریف کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی کے خلاف دوشہ خانہ کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ایک نہیں سات گھڑیاں خلاف قانون لینے اور فروغ کرنے کا الزام انکواری رپورٹ سامنے آ گئی گراف ووچ، رولکس گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ نیب کے مطابق گھڑی کے قیمت تین کروڑ کم لگانا ملی بھگت کا ثبوت ہے پیسل وارڈا اور مصطفیٰ کمال نے بظاہر توہین عدالت کی سپریم پورٹ کا تحریری حکم ناما کہا دونوں کو شوک آز نوٹس جاری کیا جاتا ہے آئندہ سماعت پر پیش ہوں دو ہفتوں میں جواب دیں خیوہ پختون کا حکومت وہی کرے گی جو وفاق کہے گا رانہ سنہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی تیس مار خان ہیں ہوای فائرنگ کر رہے ہیں اگر پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے تو کریں ہم نے کب روکا ہے گرغستان میں طلبہ اور مقامی افراد کا غیر ملکی طلبہ کی رہائش گاؤں پر دھاوا پاکستانی طلبہ کے ہاؤسٹلز پر حملہ مطابق زخمی گرغز نازم علمور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کر آیا سرجمان منتاز زہرہ بلوچ کہتی ہیں صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے پاکستانی صفیر حسن سیغم نے کہا حملوں میں چودہ پاکستانی زخمی ہوئے کرغستان میں صورتحال بہت خراب ہے لڑکیوں کو حراسہ کیا گیا پاکستانی طالبہ ملائکہ کی آج نیوز سے گفتگو عبداللہ رزوان کہتے ہیں کرغستان میں چن چر کر سابلی رنگت والے طلبہ کو نشانہ بنا رہے ہیں محمد احمد بولے پاکستان اور غیر ملکی اصحادزہ کو بھی تنگ کیا جا رہا دہشتگردوں کا قلعہ کمہ کر کے دم لیں گے وزیرعالہ بلوچستان کا عظم میاں والی میں سرفراز بکتی کی شہید میجر بابر نیازی کے اہل خانہ سے تازیت کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ سب نے مل کر لڑنی ہے بلوچستان کے عوام باق فوج کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے سندھ ہائی کورٹ کا گریڈ سترہ کے افسر سے استفسار ریجسرار پوریشی کوپریٹیو سوسائٹی نے کہا ریاضی میں بی اے کیا ہے جسٹس علاہ الدین پمر نے محرم علی سان سے کہا میت میں بی اے کونسی یونیورسٹی سے ہوتا ہے میت کے ہجے کریں افسر ہجے کرنے میں ناکام رہے حدالت میں اقتہتہ ہے اور بالا کوٹ نے سیاہوں کے لیے تفریح کا سمان دریائے کنہار پر زپ لائن نصب زپ لائن کی لمبائی ایک ہزار تین سو فٹ ہے